اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا اٹھتروہ سبق ہے محترم دوستو ہر پانچ سوالوں میں سے ایک جو سوال ہے وہ شیئر ٹریڈنگ میوچول فنڈ آپشن ٹریڈنگ کموڈیٹی ٹریڈنگ پوٹ اینڈ کال یہ سب اسی تعلق سے پوچھا جاتا ہے بہت سارے لوگ بار بار وہ واتس اپ پہ بھی مجھے وہی سوالات بھیجتے ہیں ای میل کر کے بھی وہی بھیجتے ہیں حالانکہ میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں میرا ایک سبق ہے سبق نمبر پانچ سو بیس جو آلریڈی یوٹیوب پر آویلیبل ہے جو صرف شیئر مارکٹ کے مسائل پر ہے اسی طریقے سے جمعہ کا میرا ایک پورا بیان ہے جو میں نے بیٹ کوئن شیئر ٹریڈنگ ملٹی لیول مارکٹنگ اس کے تعلق سے چالیس منٹ کا بیان ہے میرا تو آپ یوٹیوب پر وہ بیان یا یہ پانچ سو بیس وہ سبق سن کر ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ مسائل کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری باتیں جیسے مثال کے طور پر گجرات کے ایک ہمارے دوست ہے ان کا بار بار مجھے فون آتے رہتا ہے بولے مولانا ٹریڈنگ کرنے کا وہ طریقہ کونسا ہے جس سے ہم روزانہ ایک ہزار روپیے کما سکیں اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہے بزرگ ہے وہ تو بازابتہ بھوپال سے سفر کر کے پونہ تشریف لائے یہ معلوم کرنے کے لیے یہ سیکھنے کے لیے کہ ٹریڈنگ کرنے کا وہ طریقہ کونسا ہے جس طریقے سے ہم ٹریڈنگ کر کے ہزار روپیے پندرہ سو دو ہزار روپیے روزانہ کما سکتے ہیں اب میرے محترم دوستو میں آپ تمام لوگوں سے بڑے عدب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے ہمارا اور آپ کا جو ریلیشن ہے وہ ایک روحانی تعلق ہے ایک دینی تعلق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دینی تعلق ہی باقی رکھے باقی رہے اس لیے مہربانی کر کے یہ جو فائننشیل کوئشنس ہیں نا کہ یہ طریقہ کیے تو کیا ہوں گا وہ طریقہ کیے میری عادت ہے میں کسی سے بھی پیسے کے معاملات کے تعلقات نہیں رکھتا ہوں اور میں خاص طور پر علامہ کو عیمہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتا ہوں اور یہ بات میں اکثر اپنے شاگردوں کو بھی اور اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے رہتا ہوں کہ کہیں پر اگر آپ امامت بھی کر رہے ہو کہیں پر آپ تدریس کی خدمت بھی انجام دے رہے ہو پیسے کا ویوہار پیسے کا لیندین اپنے مسلیوں سے غلطی سے بھی نہیں کرنا میری اپنی بھی عادت ہے میں کبھی بھی کسی سے بھی نہ کبھی کوئی قرض لیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے کوئی قرض دیتا ہوں اس کی وجہ ہے اس کا ریزن یہ ہے اکثر جو تعلقات خراب ہوتے ہیں معاملات بگڑتے ہیں وہ اسی وجہ سے بگڑتے ہیں اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس طریقے سے آپ ٹریڈنگ کرو اور اس طریقے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو جائیں گا اور آپ نے شروعات کر دی اور آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ میرے بارے میں بدگمان ہو جاؤں گے اور اس کا تجربہ ہے مجھے کس معاملے میں یہ شادی بیا کے جو رشتے ہوتے ہیں پہلے میں امامت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو اکثر جگہ پہ میرا جانا آنا ہوتا تھا بعد میں میں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو لڑکا لڑکی والوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں لیکن شادی ہونے کے بعد میں بھی اگر میاں بیوی میں کچھ تیری میری ہو رہی ہے تو دونوں ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں ارے بھائی لڑکا لڑکی جو ہے اب یہ ان کا کام ہے آگے کی زندگی وہ گزارے ہم نے تو آپ دونوں کو ملا دیئے تھے اب آپ کا کام تھا ایک دوسرے کی تحقیق کرنے کا جب تک اتمنان نہیں ہوتا اپنے بیٹا یا بیٹی کا نکاح نہیں کرنے کا لیکن قوم کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں کے قبر میں جانے تک ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس ان کی وجہ سے ہم نے نکاح کیے یہ ذمہ دار ہے انہوں نے ہی بتائے تھے تو یہ معاملات کا تجربہ ہونے کی وجہ سے پھر باقی معاملات میں میں پیچھے ہٹ گیا اسی لیے میں خاص طور پر سمجھاتا ہوں ہماری ائیمہ برادری کو میرے شاگردوں کو میرے چھوٹوں کو کہ یاد رکھو مسجد میں اپنے مسلیوں سے جو آپ کا روحانی دینی اور اسلامی تعلق ہے اسی کو باقی رکھو کبھی بھی کسی کو ایڈوائز بھی مت دو کہ یہاں پہ پلوٹ خرید لو وہاں پہ مکان خرید لو وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر دو کبھی کسی کو رشتے کے بارے میں بھی مت بتاؤ آپ کا جو تعلق ہے مسائل بتاؤ رہبری کرو رہنمائی کرو دینی اعتبار سے حالاتِ حاضرہ کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے یہی آپ کا کام ہے مسائل بتاؤ امت کو لیکن یہ پھالتو کی چیزوں میں مت پڑو قرض کے لئے اشد سے اشد اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے بیوی کے زیورات بیج دو والدہ کے زیورات بیج دو وہ بعد میں بھی لے سکتے ہیں لیکن کسی مسلی سے کبھی قرضہ مت لو بھول کر بھی یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں اور میں خود نہ کسی سے قرض لیتا ہوں اور نہ کسی کو قرض دیتا ہوں اب میرے پاس میں اگر کوئی مانگنے کے لئے آ جائے بہت ہی زیادہ حالات کا وہ اپنے آپ کو محتاج مسکین اور شکار بتا دے تو پھر میری ایک ترتیب ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے میں خود صاحبِ نصاب ہوں الحمدللہ میں بھی ہر سال پورے پابندی احتمام کے ساتھ میں اپنے بھی مال کی زکاة نکالتا ہوں تو میرا اپنا جو زکاة کا مال ہوتا ہے میں اس کو پورا سال خرچ کرتا ہوں کبھی کسی مدرسے میں چلے گئے اب دیکھیں وہاں پہ کچھ بچے ہیں چپل نہیں ہیں ان کو تو زکاة کے مدمے سے سو پچاس بچوں کو چپل دلا کے دے دیئے سردی کا موسم ہے دیکھیں وہاں پہ کمبل نہیں ہے بچوں کو سویٹر کمبل دلا کے دے دیئے تو اس وجہ سے میرے پاس میں وہ پیسے سال پھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میں جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو درمیان میں خرچہ کرتے رہتا ہوں تو ایسا اگر کوئی میرے پاس میں مانگنے کے لئے آ جائے تو میں وہ پیسوں میں سے اس کو یہ بول کر دے دیتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نساب کے نیچے اگر ہے خود محتاج ہے مسکین ہے بھائی یہ ادھار نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہماری طرف سے تعاون ہے یہ لے لے تو اور اپنا کام چلا لے اس سے زیادہ ہم نہ ادھار دے سکتے ہیں نہ ہمارے سے امیدار یہ واپس بھی نہیں دینا مجھے یہ رہن دے تیرے کو تو یہ جو ترتیب ہے میرے محترم دوستو اسی لیے وہ لوگ جو میرے سے بار بار سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھے ترتیب کہ ٹریڈنگ کرنے کا طریقہ ایسا یہاں تک کہ ایک بزرگ جو ہے وہ سفر کر کے دوسرے شہر سے بھی جو میرے پاس میں آئے تو ایسے سب لوگوں کو میں یہی کہوں گا اللہ کے واسطے ہمارا آپ کا روحانی تعلق ہے اس کو باقی رکھو یہ چیزیں آپ کسی فائننشیل ایڈوائزر سے پوچھو جس آدمی کو یہ لائن کی معلومات ہے کیونکہ میں یہ سب چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں مجھے معلوم ہے اگر آپ کو نفع ہوا فائدہ ہوا آپ دو رکعات شکرانہ نماز پڑھوں گے ہر آدمی کے پاس جا کر یہ بولوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہو گیا آج کی تجارت کے اندر اتنا نفع ہو گیا مجھے لیکن وہیں پر اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو پھر آپ یہ نہیں بولوں گے چلو اللہ کی مرضی ہے جس اللہ نے نفع دیا تھا اس نے ہی نقصان دے دیا بلکہ آپ یہ بولوں گے جس نے آپ کو یہ طریقہ بتایا جس نے آپ کو یہ سمجھایا آپ اس کے نام کا ایڈوارٹائزمنٹ کروں گے ارے یار وہ فلانے نے بتایا تھا دیکھو اس کے بتانے سے میں نے ایسا کیا تو سلاح ایسا نقصان ہو گیا میرا تو اس کے لئے میرے محترم دوستو تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا اس قسم کے سوالات بلکل نہ کیے جائے ہمارے ہی سے کوئی جواب ملنے والا نہیں ہاں ابھی میں مستقل اسٹڈی کر رہا ہوں ایک ایسا مکمل مسائل کا ویڈیو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کرنے والا ہوں یوٹیوب پر جس کے اندر اے ٹو زیڈ شیئرز میوچول فنڈز انویسٹمنٹس کے سارے مسائل ہوں گے پھر اس میں ہم مختصر بتائیں گے ٹریڈنگ کیسے کرنے کا ہے تو وہ عمومی رہے گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگلا سوال یہ سوال ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے اس بہن نے کہا ہے کہ مولانا صاحب دو سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرا جو موبائل فون ہے اس کے اندر قرآن پاک ہے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ناپاک ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن کے اندر اس موبائل کا یوس کرنا ہمارے لئے کیسا ہے اور دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک سبق میں بتایا کہ جو لوگ عمرہ پرائیویٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ میں بھی وہ عمرہ کا ویزا لے سکتے ہیں وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں ہماری جیس بہن نے یہ سوال کیا ہے سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے دیکھو ہمارے علامہ نے موبائل کے مسائل کے مستقل مسائل لکھے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا قرآن اپلیکیشن کے اندر موبائل فون کے اندر ہے وہ اوپن نہیں ہے صرف ایک اپلیکیشن ہے ایک ایپ ہے تو اس کنڈیشن میں آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو ہاتھ لگا سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں بھی اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ موبائل کے اندر وہ ایپ بند ہے کلوزڈ ہے لیکن اگر ڈسپلے کے اوپر ایک دم سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور وہ کنڈیشن کے اندر اگر آپ کا وضو توڑ جائے تب آپ کو وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ سامنے قرآن پاک ہے تو اسی حالت میں وضو کر کے ہی آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں کیونکہ اب اس کی یعنی پورا کیا پورا جو ڈسپلے ہے اس کی حیثیت قرآن پاک کے ایک ورق ایک پیچ کی طرح سے ہو گئی تو جب قرآن پاک کا اپلیکیشن اوپن رہے گا اور وہ ڈسپلے کے اوپر رہے گا تو اس کنڈیشن میں آپ کا پاک ہونا وضو سے ہونا یہ ضروری ہے اور اگر ایپ بند ہے صرف ایپ ہے اس کے اندر آپ اس کو کھول بھی نہیں رہی ہو تو ایسی کنڈیشن کے اندر کوئی حرج نہیں ہے باقی موبائل کے اندر کی دوسری جو فنکشنالیٹیز ہے اس کو آپ یوز کر سکتی ہو آپ کا جو دوسرا سوال ہے عمرے کے لیے اپنا پرسنلی ویزا لے کر جانا یا پرسنلی ٹکٹ کیسے بنانا دیکھو ایک دم آسان ہے سادہ ہے سمپل ہے عمرے کا جو ویزا ہے عمرے کا ویزا وہ سعودی جو کانسلیٹ ہے ممبئی کے اندر اسی طریقے سے دلی کے اندر وہاں سے عمرے کا ویزا ملتا ہے وہاں جا کر ان کی جو پروسیسنگ ہے وہ آپ کمپلیٹ کیجئے اور عمرے کے ویزا کے لیے اپلائی کیجئے تو وہ آپ کو عمرے کا ویزا دیتے ہیں آپ نے جتنے پیپر انہوں نے مانگے وہ سب آپ نے ان کو دے دیئے اس کے بعد میں وہ آپ کو عمرے کا ویزا دے دیں گے عمرے کا ویزا تو آپ کو مل گیا اب فلائٹ کی جو ٹکیٹ ہے بہت ساری ویب سائٹس بہت ساری کمپنیز ہیں اگر آپ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے پہلے بکنگ کرتی ہے تو آپ کو سستے سے سستی فلائٹ مل جائیں گی ممبئی سے جدہ کے لیے یا پھر آپ جس شہر میں رہتی ہو وہاں سے جدہ کے لیے آسانی کے ساتھ میں تو آپ فلائٹ کا ٹکٹ بھی لے سکتی ہو آن لائن اور اسی طریقے سے بہت ساری ہوتیلز جو ہے ہوتیلز ان کی بھی ویب سائٹس ہے جیسے سب سے آسان سب سے سستی اگر کوئی ویب سائٹ ہے وہ ہے بکنگ ڈاٹ کوم ابھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوں گا ورلڈ کپ جو ہو رہا تھا تو جہاں پہ بول جاتا تھا بانڈری کے پاس وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا یہ بکنگ ڈاٹ کوم جو ہے یہ ہوتیل بکنگ کے لیے ہے پوری دنیا کے اندر آپ اس ویب سائٹ کے تھرو میں اپنا ہوتیل بک کر سکتی ہو اب مکت المکرمہ کے اندر بھی آپ کی چوائیس ہے سیکڑوں ہوتیلوں کی لسٹ وہاں پہ آ جائیں گی آپ کو سستے سے سستا مہنگے سے مہنگا جیسا ہوتیل بک کرنا ہے اور جتنا پہلے آپ بک کروں گی جتنا پہلے تین مہنے چار مہنے پہلے جتنا پہلے بک کروں گی اتنا آپ کو سستا ملے گا ایک دم آسان سادی اور سمپل ترتیب ہے آپ اپنا خود کا ویزا لے سکتی ہو اپنا خود کا ٹکٹ بک کر سکتی ہو بکنگ ڈاٹ کوم پہ جا کر اپنا ہوتیل کا روم بک کر سکتی ہو اور آرام اور اتمنان کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ عمرے کا سفر بلکل کر سکتی ہو سستے سے سستے ریٹ میں پھر آپ وہاں پہ آزاد ہو آپ کا دل جس ریسٹورنٹ میں چاہ رہا ہے آپ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں جس ٹیکسی میں وہاں پہ گورنمنٹ کی بس چلتی ہے اس کے ذریعے سے جس میں آپ کو سفر کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ بلکل آزاد ہے کسی کوئی آپ کے اوپر مسلط نہیں ہے کسی کے آپ وہاں پہ تابے نہیں ہو آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس میں ہے تو یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہیں سہولتیں ہیں بلکل آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بس آخیر میں دوبارہ سے وہی ریکویسٹ وہی درخواست کروں گا مہربانی فرما کر سوالات جو پوچھنے والے ہیں پروپر اپنا ایمیل کیجئے بہت سارے لوگ سبجیکٹ میں ہی پورا سوال لکھ رہے ہیں سبجیکٹ میں صرف یہ لکھو یہ سوال کس سے متعلق ہے نیچے لکھو اور اس کے نیچے اپنا نام لکھو اپنے شہر کا نام لکھو میں آپ کو بتا دوں کئی ایسے میلز ہیں کئی ایسے سوالات ہیں ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ان کا جوابی نہیں دے رہے ہیں ہم کیوں فروپر نہیں ہیں وہ اگر آپ نے خود کے لئے پوچھا ہے اپنا نام لکھو شہر کا نام لکھو ہم کو معلوم ہے بہت سارے لوگ جو اپنا نام شہر کا نام نہیں لکھتے اس کے پیچھے کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں پوچھنا ہمارے مسجد کے کمیٹی والوں نے ایسا کیے ارے بھائی تیرے مسجد کے کمیٹی والوں نے کیے تو تو کون ہے نام اور گاؤں کا نام لکھنا نیچے تیرے اندر ڈیرنگ ہے دم ہے تو ہم کو اور مسجد والوں کو لڑانے کا کام کر رہا ہے ایمیل ڈال کے ہمارے مہلے میں ایک حاجی صاحب رہتے ہیں ان کی بیٹی نے ایسا ایسا کی تو تیرے اندر دم ہے تو تیرا نام تیرے شہر کا نام لکھنا پھر تو حاجی صاحب بھی جب سنیں گے کہ اس نے یہ سوال پوچھا ہے تو بعد میں ملیں گے تجھے تو ہم کو اور حاجی صاحب کو لڑانے کا کام تو ایسے دھندے مت کرو یہ کس کی فطرت ہے شیرہ لگا کے بازو کو ہٹ جانے کی اب آپ سمجھ جاؤ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ